نمسکار میں ہوں آپ کے ساتھ رانیات واری کسانوں کا پردشن سولوے دن بھی جاری ہے لگاتار تمام دور کی باتچیت ہوئی کسانوں اور سرکار کے بیچ میں لیکن پردشن ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے بلکہ یہ پردشن اب دھیرے دھیرے اور بھی زیادہ اگر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کل کی اگر ہم بات کریں کل کسانوں کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اس پردشن کو اور بھی زیادہ اگر کیا جائے گا ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ کل جائپور اور دلی ہائیوے کو جام کیا جائے گا اس کے ساتھ ہی آگرہ اور دلی ہائیوے کو بھی جام کرنے کی کوشش کسانوں کی طرف سے کل ہوگی لیکن ان سب کے بیچ آملکوں کو غافی زیادہ پریشانی ہوگی ان سب کے بیچ اور ساتھ ہی ایک دن یعنی کی کل ٹول فری رہے گا اور اس سے کسانوں کی جو سٹیٹیجی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ٹول فری رہے گا تو کروڑوں کا نقصان یہاں پر سرکار کو ہوگا لیکن ان سب کے بیچ سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخرکار ابھی تک بیچ کا راستہ کیوں نہیں نکلا لگاتار سرکار یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے کسی بھی طرح کا کوئی ایگو نہیں رکھا ہے جو بھی سنشودھن ہوگا جس بھی طرح کا سنشودھن بل میں کسان چاہیں گے اس طرح کا سنشودھن سرکار کرنے کو تیار ہے لیکن صاف طور پر کسان اپنی مانگو کو لے کرنے ہوئے ہیں کسانوں کا یہی کہنا ہے کہ ہمیں سنشودھن نہیں چاہیے آپ بل واپس لیجے اور اب یہ پردرشن اگر ہوتا ہوا جا رہا ہے اور آگے کسانوں کے طرف سے بھی ایک آ گیا ہے کہ اگر اسی طرح کی ستیہ رہیں گے تو یہ پردرشن آپ دیکھے گا بہت اگر ہو جائے گا اور اگر ہم بات کریں خبر یہ بھی ہے کہ تمام ٹیکٹروں میں بھر کر پنجاب سے سندھو بورڈر پر کسان آ رہے ہیں اور وہاں پر پردرشن کی تیاری ہے چودہ تاریخ کو زلے میں بندی ہوگی بھارت بند کی تصفیر ایک بار پھر سے دیکھنے کو ملے گی چودہ دسمبر کو یہ کہا جا رہا ہے لیکن ان سب کے بیچ سوال یہ ہی ہے کہ آخر کار کیا اس طریقے سے کیسے بیچ کا راستہ نکلے گا کیسے کس سرکار اور کسانوں کی بیچ جو بات ہے وہ بنے گی ابھی اس طرح کی ستیہ نہیں دیکھنے کو مل رہی ہیں حالانکہ سرکار نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم بلتو واپس نہیں لیں گے جو بھی سنشودھن ہے آپ ہم بات کرنے کے لئے تیار ہیں آپ بات کیوں نہیں کر رہے ہیں آپ کی جو بھی مانگے آپ ان کو بتائیے جو بھی سنشودھن ہو سکتا ہے سرکار وہ سنشودھن کرے گی لیکن ہم بل واپس نہیں لیں گے